نمسکار دوستو آپ سب کا میری چینل گولو دا ڈھاوہ میں بہت بہت سواگت ہے گرمی کی شروعات ہوتے ہی مارکٹ میں ہر طرف آم نظار آنے لگتے ہیں زیادہ تر گھروں میں آم سے شیک بنایا جاتا ہے لیکن اس گرمی میں آپ اپنی فیملی کو آم سے تیار حلوہ کھلا سکتی ہیں تو چلیے آم کا حلوہ بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں ہم دو گلاس پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس میں ایک کپ چینی ڈالیں گے اور ایک کٹی ہوئی ہری الائچی ڈال دیں گے اور اسے تب تک گرم کریں گے جب تک چینی پگھل نہ جائے اب ہم ایک دوسری کڑھائی میں ایک کٹوری گھی گرم کریں گے اور اس میں دو بڑے چمچ کٹے ہوئے نٹس ڈال دیں گے یہ نٹس آپ اپنی پسند کے حساب سے لے لیں یہاں پہ میں نے کاجو اور کشمش لیا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور نٹس بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے سنیالا ہونے تک بھن لیں گے اور اسے نکال لیں گے اب اسی کڑھائی میں ہم ایک کپ سوجی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے بھنیں گے پھر ہم اس میں ایک بڑا چمچ بیسن کا ڈالیں گے اور پھر سے ہم اسے اچھے سے بھنیں گے ہمیں اسے تب تک بھننا ہے جب تک بیسن اور سوجی کا کچھاپن بلکل مٹ جائے یہ دیکھیں بیسن اور سوجی کا رنگ بلکل چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں دھیمی دھیمے کر کے یہ جو ہم نے شگر سرب بنایا تھا اسے ہم ڈال دیں گے اور دھیمے دھیمے کر کے ہی ملائیں گے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم سب ایک بار میں ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سوجی میں گھٹلی بن جائے اب ہم اس میں ایک کٹوری آم کا پلپ ڈال دیں گے اور دھیمی آنچ پر پکائیں گے اور ہم اسے لگاتا چلاتے بھی رہیں گے اسے بننے میں لگ بھگ چار سے پانچ منٹ لگے گا آپ نے آج تک کئی طرح کے ہلوے کا سواد چکھا ہوگا لیکن آم کا ہلوہ سواد میں بہت لا جواب ہوتا ہے یہاں پر میں نے گیس کا فلیم بلکل لو کر دیا ہے اور اسے میں دھیمی آنچ پر ہی پکا رہی ہوں تاکہ سوجی بلکل اچھی طریقے سے پک جائے اور بیچ بیچ میں آپ ہلوے کو چلانا نہ بھولے تاکہ یہ نیچے سے لگنا نہ شروع ہو جائے اگر ہلوہ آپ کو کافی گاڑھا لگ رہا ہو تو اس میں آپ ایک کڈوری گرم پانی بھی ملا سکتے ہیں یہاں پر میری پانی کا انپاد کافی ٹھیک ہے تو میں اسے بس بیچ بیچ میں چلا رہی ہوں جب پانی بلکل سوک جائے تب ہم اس میں بھنے ہوئے نٹس ڈال دیں گے اور اسے اچھی طریقے سے ملا لیں گے اس طرح ہمارا ہلوہ بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ رسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے thank you very much for watching my ویڈیو